ہلو نمسکار آداب سترکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں فرائیڈے کا سپیشل پروگرام ساؤتھ ایشیا پر نظر سید علی مجتبہ کے ساتھ سید علی مجتبہ صاحب چنہی میں رہتے ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں ساؤتھ ایشیا پر خاص نظر ان کی رہتی ہے بہت ایسے سورسز ہیں جو اخباروں سے بھی ہٹ کر کے بہت سی انفرمیشن آپ تک پہنچتی ہے بہت سی سورسز سے آپ کا رابطہ رہتا ہے اور پورے ہفتے نظر رکھتے ہیں کہ اس پورے علاقے میں بھارت کے پڑوس میں مختلف ملکوں میں کیا کیا بڑی خبریں کیا کچھ واقعات ہو رہے ہیں تاکہ آپ کے سامنے ایک ساتھ ہفتے میں پورے آس پاس کے ساؤتھ ایشیا کے ملکوں کی ساری خبریں آپ تک پہنچائی جا سکیں آج ہم جن اشیوز پر بات کریں گے بہت ہی اہم ہے پاکستان میں کیا اب یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے بعد بھی کیا یہ کہا جا سکے گا کہ ڈیموکریسی بچی ہے چونکہ عمران خان جیل میں ہیں ان کے ساتھی منسٹر ان کی اہلیہ کو بھی قید ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنا بہت ہی اہم ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی کا گلہ گھوٹنے کا مختلف ملکوں میں کوشش ہو رہی ہے کیا یہ اسی کا حصہ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے افغانستان کی افغانستان میں جو فورنڈ منسٹر ہیں امیر خان متقی صاحب انہوں نے کابل میں ایک علاقائی کوپریشن کے لیے میٹنگ کی ہے جس میں بھارت پاکستان ایران روس سمیت کئی ملکوں نے شرکت کی ہے اس میں کیا کچھ ہوا وہ ہم سمجھیں گے اور طالبان سرکار اور چین کے درمیان بھی بہت ہی اہم ایک موڑ آیا ہے کہ طالبان کا ایمبیسیڈر بیجنگ پہنچا ہے اور وہاں وہاں کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے ان سے ملاقات کی ہے حالانکہ ابھی تک مختلف کسی بھی ملک نے فارمالی طالبان کی سرکار کو تسلیم نہیں کیا یہ بہت ہی عجوبہ ہو رہا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں کہ سب نے ایک طرح سے اسے سرکار مانا بھی ہے اور نہیں بھی مانا ہے اس کے علاوہ مالدیب میں جو پچھلے دنوں انٹی انڈیا سلوگن سے مویزو صاحب پریزیڈنٹ بنے تھے انڈیا آؤٹ کے سلوگن سے وہاں بھی کچھ بیچینی بڑی ہے ان کے مخالف انہی کی پارٹی کے لوگ مخالفوں میں جا کر کے شامل ہو گئے ایک اور بہت بڑی خبر ہے بھارت جو امریکہ پر بہت تکیہ کی رہتا ہے یعنی اس کی سپورٹ کو بہت بڑی سپورٹ مانتا ہے ابھی جو پچھلے دنوں خبر آئی تھی پنو پر حملہ ہوا تھا ایک سکھ لیڈر پر اس کے بعد دونوں ملکوں کے بیچ کشیدگی ہو رہی ہے اور وہ خبریں ہمارا میڈیا نہیں دے رہا آخر کیا کچھ ہے جو چھپایا جا رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے سیدلی مشتبہ کے ساتھ سیدلی مشتبہ صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ یہ بتائیے کہ یہ عمران خان جو سب کو اکھار پھیکنے کی بات کر رہے تھے وہ جیل سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک انہیں سزا دی جا رہی ہے شاہ محمود قریشی جو ان کے فورنڈ منسٹر تھے وہ بھی جیل میں ہیں ان کی اہلیہ کیا وہ جیل میں ہیں گشرا بی بی کیا کچھ ہے چونکہ اب اگلے پروگرام کا جب ہمارا ہوگا اس وقت تک وہاں الیکشن ہو چکے ہوں گے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس ایک ہفتے میں کیا کوئی اچانک کچھ ہونے والا ہے یا جو کچھ اب تک نظر آ رہا ہے وہی سب کچھ ہوگا جی بہت شکریہ قادمی صاحب پہلے میرے سامین کو میرا عداب ست سکال اور اسلام علیکم آج جو ہے ہم لوگ چرچہ کا آغاز اسلام آباد اور پاکستان سے کر رہے ہیں اور اگلے الیکشن جو ہے وہ آٹھ تارک کو ہونے والا ہے پاکستان میں اور اس کی سرگرمیاں جو ہیں اب بہت ہی مطلب آسمان چھوکے بول رہی ہیں اب اس محول میں جو خبر آئی ہے وہ دو بڑی خبریں آئی ہیں ایک خبر آئی ہے کہ سائفر کیس میں جو ہے عمران خان کو دس سال کی سزادی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کو بھی جو ہے دس سال کی سزادی دی گئی ہے اس کے بعد جو ہے جو عمران خان کی اہلیاں ہیں ان کو جو ہے توشہ خانہ کیس میں چودہ سال کی سزا دے دی گئی ہے اب یہ لوگ جو ہیں یہ تو اب جیل میں وہ دونوں تو پہلے ہی سی تھے اب یہ مطرمہ جو ہے یہ بھی جیل چلی گئی ہیں یہ جانے والی ہوں گی اب اس بیک گراؤنڈ میں جو ہے یہ پورا الیکشن ہو رہا ہے اور اس الیکشن کا یہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں بلکہ اس الیکشن ہو رہا ہے نواز شریف کا اب یہ دیکھنا ہے کہ آٹھ تاریخ کو کیسے الیکشن ہوتا ہے یہ بڑی آپ نے جو کہی نا کہ ایک ہفتے کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی یا نہیں آئے گی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید آٹھ تاریخ کو ہی کوئی تبدیلی آ جائے شاید آ جائے یا نہ بھی آ سکتی ہے یہاں پہ یہ تبدیلی یہ آئے گی کہ آٹھ تاریخ کو جو ہے مارشل لاڈ ڈکلیئر ہو جائے گا اور آسیم منیز جو ہیں وہ مارشل لاڈ ڈکٹیٹر ہو جائے گا دوسری بات ہے کہ ایک جن سیلاب اپڑ پڑے گا مطلب آٹھ تاریخ کو اور ساری چیزوں کو کھاڑ کے پھیک دے گا اور عمران خان کو جو ہے جیل سے رہا کر دے گا یہ میری اپنی خیاساری ہے میری اپنی اٹ کلیا ہے اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ جو پاپلر اور موش پاپلر لیڈر ہے اگر آج آپ ریفرینڈم کرا لیں آج الیکشن عمران خان کو باہر نکال دیں اور اس کے بعد الیکشن کرائیں تو کوئی اور نہیں جیس سکتا ہے صرف عمران خان جیس سکتا ہے شوشل میڈیا پہ کافی دھومیں عمران خان کی ایسے سیچویشن میں یہ الیکشن ہو رہا ہے اب الیکشن میں جو ہے یہ انہوں نے کیا کیا ہے جو ان کے کےر ٹیکر گورنمنٹ ہیں اور الیکشن کمیشن ہیں اور آمی جو لوگ ہیں انہوں نے پوری پی ٹی آئی کو ختم کر دیا پی ٹی آئی جو ہے الیکشن ہی نہیں لڑ رہی ہے ایسے پولٹیکل پارٹی اور ان کے جو لوگ ہیں وہ سب انڈیپنڈنٹ بن کے لڑ رہے ہیں ابھی مجھے پاکستان سے خبر آئی ہے جہاں پہ وہ اپیل کر رہے ہیں مطلب ووٹر اس کو اور لوگوں کو کہ آپ لوگ جب ووٹ ڈالنے چاہیے گا تو یہ معلوم کیجے گا کہ پی ٹی آئی کا کون کینڈیڈیٹ ہے جو انڈیپنڈنٹ کھڑا ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے اس کو آپ ووٹ دیں تو اس طرح کی سرگرمیاں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ رہی ہے اور یہ جو لوگ ہیں جو ان کے ہمائیتی ہیں پی ٹی آئی کے وہ انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ بن کے لڑ رہے ہیں اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ محول ہے کہ اس محول میں اب ایک اور کو میں نے سنا ہے وہاں پہ پاکستان میں کہ الیکشن تو جو ہو جائے گا تو ہو جائے گا لیکن اب الیکشن شروع ہوگا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسٹیبلیٹی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آئے گی چاہے وہ آپ نواز شریف کو لے آئے چاہے بلاول بھٹو کو لے آئے اور چاہے کسی کو آپ لے آئے کیونکہ جو عوام ہے وہ عمران خان کے بینا بیچین ہے اور وہ بینا عمران خان کے وہ دیکھنا نہیں چاہتی ہے کہ کیسے وہ مطلب بینا عمران خان کے پاکستان کو وہ دیکھنا نہیں چاہتی ہے اب یہاں پہ اگر مجھے ازادت دے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری جو الیکشن ہو رہی ہے یہ امریکہ کے ہدایت سے ہو رہی ہے اور عامی جو ہے وہ امریکہ کے ہدایت مان کر کر کے الیکشن کروا رہی ہے اور امریکہ کا یہ کہنا ہے میں نے پہلے بھی کہا اس پروگرام میں کہ یہ ڈیپ سٹیٹ ہے یا جو امریکہ چاہے گی اور جو وہی آرمی کرے گا اور جو آرمی کرے گا وہی امریکہ چاہے گی یہی ہو وہاں کوئی جمہوریت اور کوئی عوام ان کا کوئی نہیں سننے والا ہے ہے وہ امریکہ کے اگنش میں ہے وہ آمی کے اگنش میں ہے وہ کرپشن کے اگنش میں ہے اور پورے ملک کے معاشرے کو جو ہے وہ چینج کرنا چاہتا ہے اور اس قبر میں خبر میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے جو شرط پوار صاحب ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھا تھا بہت پہلے جب عمران خان کو ہٹایا گیا تھا تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا شرط پوار صاحب نے مہاراسترہ جو سب جانتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان جو ہے پاکستان کو ایک نئی دشاہ دینا چاہتا تھا جس کو جس کے جس کے اگنش میں سارے لوگ کھڑے ہو گئے تو اب یہی یہاں پہ جو جو ابھی لڑائی ہے وہ عمران خان کے پرنسپلز کی لڑائی ہے کیا وہ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے اس پرنسپلز میں وہ بھی ایک مطلب ایک 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 ہوں گے جو ابرے تھے اور ایک جو ہے جو اسٹیٹس کو چاہتا ہے اسٹیٹس کو یہ ہے یہ جو لوگ ہیں جو نواز شریف ہو جائیں گے یا پاہ بھی ہو جائیں گے کہ ہمیں پیسے جو ہے جو عمران پاکستان جو ہے وہ تو چندے کی سرکار ہے آج سے نہیں نائنٹین فورٹی سیون سے وہ آئی ایم ایف پہ ورلڈ بینک پہ امریکہ پہ سعودی عربیہ پہ یو اے ای پہ وہاں سے چندے آ رہے ہیں یہاں لوگ مزے اڑا رہے ہیں یہاں سے لوٹ رہے ہیں امریکہ میں انگلینڈ میں اپنی پروپٹی خرید رہے ہیں وہاں ان کے بچے جو ہے بزنس کر رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ اسی طرح سے چل رہا عمران خان ان سب چیزوں کو کو ہٹانا چاہتا ہے تو اب یہ دیکھ رہا ہوگا جو میں ایسا انیلسٹ یہاں سے اس کو بات کر رہا ہوں کہ یہ بات تو ہے کہ اب جنگ تو چھڑ گئی ہے ایک کوشش ہے ہو سکتا ہے کوشش ناکام ہو جائے اس میں کوئی دو شکی بات نہیں ہے لیکن اب لوگوں کے اندر جو ہے وہ دماغ میں تو گھس گیا ہے کہ یہ جو یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کو ان کو بدلنا ہے تو پاکستان کے اوپر ہماری یہی کمنٹری ہے یعنی اتنے اتنے لمبے عرصے سے جو پاکستان میں امریکہ کا انفلوینس تھا اس کا اس کا عروج بھی ہے اور اس کی مخالفت کا بھی عروج ہے یہ دونوں چیزیں تقریباً ساتھ ساتھ چل رہی ہیں یہ سمجھا جا سکتا ہے اچھا افغانستان سے کیا خبر ہے افغانستان پر خاص نظر رہتی ہے آپ کی طالبان سرکار کی بہت سی چیزیں آپ نے اب تک بتائی ہیں بہت سی کامیابیاں کہیں کئی ناکامیاں اب کیا کچھ ہے دنیا کے ساتھ مل کر کے طالبان چلنا چاہتا ہے ایسے کچھ اشارے قابل سے ہیں کیا ہے آپ کے پاس طبق یہ جو عامر خان متقی ہیں جو فورن منسٹر ہیں طالبان کے اور وہ قابل میں رہتے ہیں ان کا ایک پریس اسٹیٹمنٹ آیا تھا اور وہ پچھلے منڈے کو ابھی جو منڈے گیا ہے انتیس تاریخ کو اور اس نے انہوں نے کہا تھا کہ قابل کے اندر ایک ریجنل کانفرنس انہوں نے کروایا تھا طالبان نے کروایا تھا جس میں انڈیا کی شرکت تھی پاکستان ایران اور رشیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چائنا بھی وہاں تھا اور جو چتنے سنٹرلیشن ریپبلک ہیں جو افغانستان سے سٹے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی تھے اور یہاں باقاعدہ یہ جو ایک ریجنل کانفرنس ہوا تھا جس میں طالبان کے انوائٹیز تھے یہ لوگ اور ان لوگوں کو طالبان نے کہا کہ افغانستان میں آپ انویسٹمنٹ کریں آپ یہاں یہاں بہت ساری اپورچنٹی آپ کے لیے ہے اور آپ آ کر کر کے اس کو جو ہے دیکھیں اور ان کو باقاعدہ ایک انویٹیشن دیا تھا کہ آپ جو ہے مطلب وہ طالبان کو اور افغانستان کو آگے ڈیولپمنٹ کرنے میں جو ہے آپ مدد دیں یہ خبر ہے اور اس کا کیا نتیجہ کیا ہے کیا کچھ لگتا ہے آپ کو نہیں دیکھئے اس کا نتیجہ تو بالکل صاف ہے کیونکہ جب انڈیا وہاں جا رہا اور پاٹیسپیٹ کر رہا ہیں تو یہ تو پوزیٹیو سگنل ہے نا یہ تو پوزیٹیو سگنل ہے یہاں تک کہ جو بھی لوگ ہیں انہوں نے طالبان کو ریکوگنائز نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی وہ جا رہے ہیں وہاں پر اور جا کے وہاں پاٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور یہ ساری جو کنٹریز ہیں ان کے ابھی تک جو ہے کچھ نہ کچھ تو اپنی ایکویشنز اپنے اپنے مختلف ایکویشنز جو ہیں وہ طالبان سے بنے ہوئے ہیں تو یہ بہرحال ایک پوزیٹیو سگنل ہے اور افغانستان کا کی طرف سے یہ سگنل ہے کہ آپ اپنے ریکوگنائز کریں یا نہ کریں ہم تو اپنا کام کرتے جائیں گے اچھا طالبان اور چین کے بیچ میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کافی اہم ڈیولپمنٹ ہے کیا کچھ ہے جی یہ بہت اہم خبر ہے بلال کریمی جو ہیں ان کو ڈیزگنیٹ کیا ہے ایمبیسڈر ٹو چائنہ اور وہ گئے ہیں وہاں مطلب بیجنگ اور انہوں نے جو ہے اپنا کریدنشل ایمبیسڈر پیش کیا تھا چینیز جو ہیڈ ہیں جی لی پنگ کے پاس جنہوں نے ان کو ایکسپٹ کیا ایسا ایمبیسڈر آف طالبان اور ان کو کہا کہ آپ جا کر کے کابل کی ایمبیسی میں جا کر کے آپ رہیے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اس لیے کہ افیشلی چائنہ نے طالبان کو ریکوگنائز نہیں کیا ہے لیکن ان کے ایمبیسڈر کو وہ وہاں جگہ دے رہا ہے ان کو ایکسپٹ کیا ہے تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ مطلب نکالنا چاہتے ہیں کہ چائنہ نے جو ہے ایمبیسڈر کو جو ہے ریکوگنائز کیا ہے اور اس کو تو ریکوگنائز کیا تو اس کا مطلب طالبان کو بھی ریکوگنائز کیا ہے تو اس طرح سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا پاور دنیا کا جو ہے گلوبل پاور ہے چائنہ ریٹو پاور ہے چائنہ وہ جب accept کر رہا تالیبان کے ambassador کو اس کا مطلب ہے کہ اب دن دور نہیں ہے کہ جب تالیبان کو جو ہے ریکنگیز کیا جائے گا اور اتنے سارے ملک جو ابھی کابل میں پہنچے تھے انڈیا اور ایران اور یہ پاکستان یہ سب اگر جا رہے ہیں تو اگر یہ ان کو ریکنگیز نہیں کرتے تو ہزار زبا تک یہ نہیں جاتے تو یہ سب تنکیت توہی رہے ہیں جی سید علی مصطبی صاحب آپ مسلسل پورے علاقے کے ملکوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں مالدیب حالانکہ چھوٹا ملک ہے آئیلنڈ والا ملک ہے لیکن پچھلے دنوں جو الیکشن ہوئے اس میں انٹی انڈیا سلوگن انڈیا آؤٹ کے سلوگن سے جو نئے پریزیڈنٹ بنے مویزو انہوں نے چین کی طرف بڑھنے کا اشارہ دیا اب وہاں کچھ الگ سے ایک ٹربل کچھ انٹی انڈیا اور پرو انڈیا کچھ ایلیمنٹس کے بیچ میں کیا کچھ ٹکراؤ ہے کیا ہے وہاں کے حالات جی یہ بہت دلچسپ مطلب مالدیب کے ہسٹری میں ایک بہت دلچسپ مقام ہے پہلے میں آپ کو اچھی خبر کی بات بتا دیتا ہوں جو انٹی انڈیا کا جو تصویر یہاں بن رہی ہے کہ مویزو صاحب نے چھبیس جنوری کو باقاعدہ ایک لیٹر لکھا تھا مطلب پرائم منسٹر آف انڈیا کے پاس اور اس میں انہوں نے سرانہ کی تھی انڈیا کے گنتنتر دیوست پہ مطلب انڈیا کے ریپبلک ڈے پہ اور انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کے بہت سارے حسان ہیں مالدیب کے اوپر اور انڈیا جو ہے وہ مالدیب کا سب سے قریبی دوست ہے اور ان سب ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے مطلب انڈیا کی مہامندن کی تھی جس کو ہندی میں کہتے ہیں اور ساری بڑی بات کی تھی دوسری بات ہے کہ انہوں نے مطلب انڈیا نیمبیسی جو مالدیب میں وہاں کے جو سیلیبریشن ہو رہا تھا ریپبلک ڈے میں وہاں پہ مالدیب کے جو اوفیشلز ہیں وہ گئے تھے تو یہ دو بڑے سنکیت جو ہیں وہ مالدیب کی طرف سے آئے ہیں جس میں یہ بات جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دوست ہیں انڈیا کے تو یہ تو ایک خبر ہے دوسری خبر جو ہے وہ ان کی انٹرنل پولیٹکس ہے وہ انٹرنل پولیٹکس یہ ہے کہ ابھی ان کا جو یہ سنڈے کے دن جو ہے ان کے یہاں ان کا جو پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا تھا اس میں جوتے چپل چل گئے یہاں تک کر کے لوگ کوئی کہہ رہے ہیں کہ سٹیبنگ بھی ایک ہو گئی ہے مطلب جو کے لوگ جو انٹی انڈیا والے جو لوگ ہیں اور جو پرو انڈیا کے جو لوگ ہیں وہاں پہ انہوں نے جو ہے بہت زیادہ مطلب شور اور ہنگامہ برپا کر دیا تھا اور وہ تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ امپیچمنٹ موشن پاس کریں محضو صاحب کو اور ان کو ہٹائے ہیں وہاں سے مطلب جو پرسیدنشل پوسٹ ہے تو یہ خبر جو ہے یہ آئی اور واقعی جو وہاں پہ جوتے چپل کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے ہیں وائرل ہیں وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو یہ خبر ہے اس کے اندر کی انیلیسس جو ہے وہ میں بتانا چاہ رہا تھا یہ تو خبر ہے پیچھے کی انیلیسس یہ ہے کہ جو پرسیدن صاحب جو آگئے ہیں محضو صاحب یہ واحد ابھی مطلب وہاں پہ پرسیدن بن کے پارلیمنٹ پہ آئے ہیں ان کی پوری کیابنٹ اور ان کا پورا جو ان کی پارٹی کا جو مطلب لوگ ہیں وہ ابھی تک سیلیکٹ ہو کے الیکٹ ہو کر کے نہیں ابھی پارلیمنٹ کا کانسیٹیوشن ہوا اور وہ ہونا باقی ہے اور یہ جو ہے مطلب اسی وجہ سے وہاں پہ جو مجورٹی ہے وہ پچھلے گورنمنٹ کی مجورٹی ہے ان پارلیمنٹ تو اس وجہ سے جو ہے جب یہ آئے تو انہوں نے انٹی مطلب موئیزو کر کے ان کی امپیچمنٹ کی بات کی کیونکہ وہاں جو ہے ابھی پارلیمنٹ وہ ڈیوائیڈ ہے بیٹوین پرو انڈیا اور انٹی انڈیا تو جو پرو انڈیا کے فورسز ہیں وہ ابھی پارلیمنٹ میں ہاوی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ موئیزو کو جو ہے ہم کسی درستے نکال دیں جو کہ ایک ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ آئے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے پورا یہ گلاتا کیا تھا وہاں پہ مارا ماری کیا تھا چپل جوتے بھیکے تھے اب کسی نے کہا کہ سٹیبنگ بھی ہو گئی تھی کسی کی جو کہ مطلب انٹی انڈیا والے جو لوگ تھے ان میں سے کسی کی سٹیبنگ ہو گئی ہے یا پرو انڈیا والے لوگ تھے تو یہ جو خبر ہے وہ یہاں تک تو صحیح ہے لیکن اب اس کا یہ ہے کہ امپیچمنٹ ان کا ہوگا یا نہیں ہوگا کیسے کیا ہوگا اس کی ہمیں کوئی ابھی تو سرکار بنے ہوئے جمع جمع آٹھ دن والی حالت ہے ابھی اسے امپیچمنٹ کا نمبر ایک الیکٹڈ لیڈر کے لیے یہ بہراد اگر ایسا ہوا یہی چیز یہاں پہ یہ ہے کہ مواندیز جو ہے وہ ایک الگ ہی ہے مجھے یاد ہے نشید جب پرائیم منیسٹر بنے تھے ہیڈ آف دے سٹیٹ یا پرائیم منیسٹر بنے تھے ان کو ان کے ویڈیوز تھی اس کی کہ وہ اپنے آفیس میں پرائیم منیسٹر کے چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ آتے ہیں ان کو کولر پکڑ کے اٹھاتے ہیں اور گھسیٹتے ہوئے ان کو دور سے باہر کر دیتے ہیں پرائیم منیسٹر آف مالدیز تو یہ تو وہاں چل رہا ہے اسی طرح کی بات ابھی ابھی ہو رہی ہے اور یہ وائبرن ڈیموکریسی ہوئی پھر تو بہت ہی ایکٹیو لوگ ہیں جی اب اس میں کون کس کا پلہ بھاری ہوگا مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ تبھی تک سٹل ہو جائے گا جب تک کہ جو مہیزو کے جو پارٹی کے جو لوگ ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ میں آ کر کر کے اپنی جگہ نہیں لے لیتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ میں ابھی ان کے سمر تک اندر نہیں آئے ہیں اور ابھی وہ باہر ہیں ان کا پروسس ہے سیلیکشن کا اس میں ایک چیز اور بہت اہم خبر ہے ایک منٹ کے لیے میں بتا دوں کہ جو مہیزو کی پارٹی تھی اور جو مہیزو نومنیٹ ہوئے تھے وہ شاید میرے خواہل میں مالدیو جیموکریٹک پارٹی ہے وہ پچھلے دوہزار پندرے میں ان کے لیڈر تھے عبداللہ یمین اور وہ کرپشن کے چارجز میں وہ موبلس ہو گئے تھے اور ان کو بارہ سال کے لیے جو ہے وہ الیکشن لنے سے برطرف کر دیا تھا تو یمین صاحب نے ہی جو ہے مہیزو کو اپنا مطلب اپنی طرف سے نومنیٹ کیا تھا اب وہاں مہیزو صاحب کی اور یمین صاحب کی تھٹ گئی ہے کیونکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر مہیزو صاحب آ جائیں مطلب گردی پہ تو پھر مہیزو جو ہے پروکسی پرائمینشٹر ہوں گا سارے فائل میں ہی سائن کروں گا ساری چیزیں مہی کروں گا جو کہ مہیزو صاحب نے کرنے نہیں دیا ان کو صرف ایکی ریلیو دیا کہ وہ جیل میں بنتے عبداللہ یمین ان کو لا کر کے انہوں نے کہا کہ آپ ہاؤس ارسٹ ہو جائیے اور یہ انڈیپینڈنٹلی اپنا سارا کام دیکھ رہے ہیں مالدیفز کے بیاب پر اب یمین صاحب جو ہیں وہ خفا ہو گئے ہیں مہیزو صاحب سے اور وہ اب اپوزیشن جو مہیزو صاحب کی ہے وہاں وہ جوائن کر لیا انہوں نے اور کہا کہ ان کو امپیچ کیجئے تو یہ خبر دیکھی آگے کیا ہوتا ہے مہیزو صاحب اپنی کرسی بچا لے جاتے ہیں یا ان کو جو ہے اپوزیشن خدر دیتی ہے تو یہی خبر ہے یہ بہت ہی بہت ہی دلچسپ ہے ہونی ہے وہ بھارت اور امریکہ کے رشتوں پر چونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو کسی کے نام پر ادھار لے کر کے کھا لیا تقریباً وہ حال ہماری سرکار کا ہے امریکہ کے ساتھ دوستی اور تعلق بتانے میں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے کہ بھارت کو کچھ ایڈ یا کچھ جو ہتیار دینے تھے وہ روکنے کسی بات ہو رہی ہے کیا کچھ کشیدگی کی خبریں کیوں ایسی آ رہی ہیں جی کشیدگی کی خبر کا جو جڑ ہے وہ ہے گروان سنگھ پننو جو کہ ایک خالستانی مطلب ایکٹیویسٹ ہے اور وہ امریکہ کا ناغرک ہے وہ امریکہ کا ناغرک ہے اس کے پاس امریکن سیٹیزنشپ ہے اور وہ کینیڈا کا بھی سیٹیزنشپ رکھتا ہے ڈول سیٹیزنشپ ہے وہ امریک ہنڈیا کا ناغرک نہیں ہے اس کے اوپر نیویورک میں جو ہے وہ ایسیسینیشن ایٹیمٹ ہوا تھا جس میں وہ بچ گیا اور جو امریکہ کی ایف بی آئی ہے یا سی آئی اے ہے یا جو بھی کچھ ان کے انٹیلیجنس اور یہ ہے انہوں نے اس کو فائل کیا اس ایسیسینیشن ایٹیمٹ کو اور پورا کا پورا یہ کیس جو ہے وہ انڈیا کے اوپر آ گیا ہے اور امریکہ کا یہ کیس ہے کہ یہ ایٹیمٹ جو ہے وہ انڈیا نے کروایا تھا اس کو مارنے کے لیے کیونکہ وہ خالستانی ہے اور وہ انٹی انڈیا وہاں سے بیٹھ کے باشن دیتا ہے تو انڈیا نے اپنے ایجنٹس بھیجے تھے جس میں ایک ایجنٹ نہیں ہے بلکہ انڈیا نیشنل ہے وہ ابھی زک ریپبلک میں جو ہے وہ بندی بنا ہوا پڑا ہوا اس کو وہاں امریکہ نے اپنے پریشر کر کے اس کو اس کا نام وہ جو نکھل گپتا شاید ہے وہ وہ اس کو بند کیا بند کیا ہوا ہے وہاں پہ اور اس کو بلایا ہے یہاں پہ نیو یورک میں کہ وہ آ کر کے اپنا اسٹیٹمنٹ دے اب اس میں یہ ہے کہ یہ نکھل گپتا نے ایک کروڑ ون تھاؤزن ہنڈرڈ پاؤنڈز یا ڈالر جو ہے اس نے جو ہے پہ کسی ہٹمن کو جو ہے انہوں نے ہائر کیا تھا اب یہاں پہ غور طلب بات ہے کہ اتنے پیسے اس کے پاس کہاں سے آگئے کس نے دیئے ظاہر سے بات ہے کہ انڈیا نے دیا ہوں گے اس کو ایجنٹ بنا کر کہ جائیے آپ جا کے دیجئے اور وہاں انہوں نے ہٹمن کو ہائر کیا تھا اتنے پیسے پہ اس کو مارنے کے لئے اب یہ جو بات ہے یہ تو بیک گراؤنڈ خبر کی جو نئی خبر ہے اور جو سنجیدہ خبر ہے اور جو خبر وہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے موڈی صاحب گئے تھے امریکہ اور بہت سارے ڈیفنس پہ سندی ہوئی تھی وہاں پہ اور پرٹیکلرلی بہت سے آرمامنٹ جو ہیں وہ انڈیا اپنے ڈیفنس کے لئے جو امریکہ سے خرید کرنے والا تھا جس میں ڈرون جو ہے وہ نیوی کے لئے سی میں سربلنس کے لئے وہ تھا اور آمی کے لئے بھی ڈرونز تھے اور اے پورس کے لئے بھی اس کے اوپر امریکہ نے روک لگا دیا کہ اس کی ریلیس نہیں کریں گے ہم جب تک کہ پننو کا کیس کا جو ہے وہ مطلب انڈیا اپنا ایک کریڈیبل رسپونس ہمیں نہ دے اب انڈیا اور امریکہ نے جو ہے وہ انڈیا نے اشورنس دیا تھا ہمارے جو فورن سیکریٹری ہیں کہ ہم ایک ہائی لیول کمیشن یہاں بنائیں گے اور اس پر انگویسٹیگیٹ کریں گے یہ اتنا سیریس میٹر ہو گیا تھا کہ امریکہ کے ایف بی آئی امریکہ کے جو سی آئیے ہیں پورا جو ان کا انٹیلیجنس الگ الگ ادارہ ہے وہ دلی میں آکے بیٹھ گیا تھا اور دلی میں آ کر کے اس نے سارے جو انڈیا کے ایجنسیز ہیں ان سے بات چیت کی تھی اور انڈیا سے اشورنس لے کے گیا تھا کہ بہت جلدی ہم جو ہے انڈیا جو ہے اس کا رسپونس دے گی اور اپنے آپ کو جو ہے اس معاملے سے بری کرے گی لیکن انڈیا نے ابھی تک کوئی رسپونس نہیں دیا اب ان کا جو جو انہوں نے ٹائم فریم دیا ہوگا کہ اتنے دن کے اندر آپ دیجئے وہ بھی عبدی پار ہو گئی ہے اب یہ ہے کہ اسی کو ہائلائٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جو ان کے پارلمنٹ ہیں سینٹ ہیں اور الگ الگ جو فورم ہیں جہاں پہ یہ ہوتے ہیں تو اس کو انہوں نے ایک مدہ بنا دیا ہے اور مدہ اس لیے بنا دیا ہے کہ پننو جو ہے وہ ایک سیک نہیں ہے وہ میر ایک سردار نہیں ہے یا میر ایک خالستانی نہیں ہے وہ امریکن سٹیزن ہے اور امریکن سٹیزن کی رکشہ کرنا وہ امریکہ سٹیٹ کا کام ہے اور انڈیا جو ہے اس کو بہت لائٹ لے رہی ہے اور انڈیا نے کوئی بھی رسپونس کریڈیبل رسپونس نہیں دیا ہے کچھ بات ہی نہیں کیا ہے جو پترکار لوگ ہیں انہوں نے فورن آفسس سے پوچھا کہ آپ کا کیا رسپونس ہے انہوں نے کوئی رسپونس نہیں دیا ہے تو یہ خبر بہت اہم ہے اور اتنا بڑا ایڈ جو ہے وہ رک جانا یہ ایک بہت بڑا سنکیت ہے وہ بھی ایک تھرڈ پارٹی کے لیے یہ یہ بہت ہی اور اس سے پہلے اس سے پہلے کینیڈا میں ہرزیر سنگھ نجر کے قتل کے معاملے میں بھی کینیڈا اور بھارت کے تعلقات کافی خراب ہوئے اور دونوں ملکوں کے ڈپلومیٹس کی تعداد کم ہوئی بلکہ جو بھارت میں ان کے ڈپلومیٹس زیادہ تھے اس کو بھارت نے واپس کیا تو یہ یہ بہرحال ایک ٹینشن کسی بھی ملک کے ساتھ رہنا بہت اچھی بات نہیں ہے حالانکہ امریکہ کوئی شریف ملک نہیں سمجھ سکتا امریکہ اپنے طریقے سے اپنے کام کرتا ہے اور جو امریکی ایمبیسی ہمارے یہاں بھارت میں ہیں ان کی گاریوں کی تعداد سیکڑوں میں ہے سب دھائی سو تین سو تک نمبر ان کا ملتا ہے تو وہ بھی کیا کیا کرتے ہوں گے یہاں پر اس پر بھی میں سمجھتا ہوں نظر رکھنے کی ضرورت ہے ہمارے بہرحال تعلقات اچھے رہیں اور کسی کو بھی کوئی نقصان نہ ہو تو بہتر ہے بہت بہت شکریہ جناب سید علی مصطبی صاحب اپنے پاکستان افغانستان اور مالدیو اور بھارت اور امریکہ کے بیچ کے تعلقات پر بات کی بہت بہت شکریہ اپنے درشکوں سے میں بتا دوں کہ پورے ہفتے سید علی مصطبی صاحب اس پروگرام کی تیاری کے لیے خاص طور پر خبروں پر نظر رکھتے اور ہمارے اس پروگرام میں آ کر کے ہمیں ٹائم دیتے ہیں سب کچھ بتاتے ہیں تفصیلات اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دن نواز شکریہ جائے بھارت جائے ہی میڈیا اشٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے وائٹس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں